انڈیا سے گھوڑا رہے وہ دیش کو کیا آگے بڑھائیں گے وہ اپنے لئے تو کام کر سکتے ہیں لیکن انڈیا کا مقامل نہیں کر سکتے تب کی سر چہرے کیا رہے گا اتنے چہرے میں نے آپ سے کام نہیں نہیں یہ کوئی سوال بڑا نہیں ہے گڑھندن کے لیے اور بی جے پی سے لڑائی کے لیے اور سب سے بڑی بات ہے سب کے پاس انوہب ہے سب کے پاس کچھ نہ کچھ ایسے کام ہیں جو ہم بتائے جا سکتے ہیں ایکزمپلری کام ہے مان لو اول پینشن اسکی کرمشاریوں کی اتبریس کے بعد یہاں کانگریس نے لاغو کر دی بہت سی جگہ اور بھی ایسی یوجنہ ہیں جو کوئی نکل کر رہا ہے یا ان کو اپنا رہا ہے تو یہ جو لیڈرشپ ہے ہر لیڈرشپ کے پاس ایسے کام ہیں جو جنتہ کے حکمیں ہیں جنتہ کو بتائے جا سکتے ہیں ان کا بھوی سے بہتر ہو سکتا ہے بی جے بی کو تو کتنا دیکھ لیا دس سال اور کتنا دیکھو گیا دس سال میں بھی مانیپور جیسی گھٹنا ہو جائے سوچی آپ اور کیبال اس لیے گھٹنا ہو رہی تو انہیں سوارت ہے اور لوگ سما میں نہیں آ پا رہے سوچی آپ یاد کہ یہ وہ دن سوچو دیش کی جنتہ کو کتنا پردھان منتری پر بھروسہ بڑھا ہوگا لوگ تن پر کتنا بھروسہ بڑھا ہوگا جب پردھان منتری جی سیڑھیوں پر سر رکھ کر کے چڑھے سوچو جس دیش کے پردھان منتری نے سیڑھیوں پر سر رکھا ہو لوگ تن پر میں کتنی خوشی ہوئی ہوگی جنتہ کو آج وہی لوگ لوگ سما کو نہیں فیس کر پا رہے تو دس سال کا یہی تو ہے کہ فیس نہیں کر پا رہے اور پھر کسانوں کو ملا کیا یہاں رائستان میں بتاؤ آئے دو گونی ہوگی کسان ہوگی کیا ویزل پیٹرول کا منافع کس کے ہاتھ میں جا رہا ہے سرسوں کے تیل کا منافع کس کے ہاتھ میں ہے یہ جو ریفائن تیل ہے اس کا منافع کس کے ہاتھ میں جا رہا ہے یہ جو ضرورت کی چیزیں ان کا منافع کس میں ہے اگر کسان پر آ جائے تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے ہمارا کسان خوش آل ہوگا لیکن کس کے ہاتھ میں جا رہا ہے منافع جا رہا ہے موسیقی